تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے ذریعہ تمام ڈاکٹر محمد رحمددین انساری صدنشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے سرپرستی میں سال دو ہزار ویس اور دو ہزار اکیس کے دوران گئی اسکیمات اور پروگرامز پر عمل آوار کی گئی ان کاموں کی مختصر رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے جس میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کے اردو سپیشل آفیسرز اور سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت تلنگانہ کے ساتھ ستائیس جنوری دو ہزار بیس کو صدنشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے سرپرستی میں ایک جلاس منقض کیا کیا جس میں اردو میڈیم طلبہ اور اردو میڈیم مدارس کو درپیش مسائل پر گفتگ ہوئی اور ان مسائل کے حلقہ لائحہ عمل تیار کیا کیا اس کے علاوہ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی بورڈنگ میٹنگ تیس جنوری دو ہزار بیس کو منقض ہوئی تھی جس میں ضروری قراردادیں بھی منصور کی گئی تھی اس کے علاوہ دو جن دو ہزار بیس کو صدنشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے ہاتھوں اردو اکیڈمی کی ویب سائٹ کی تنصیب عمل میں لائی گئی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کا لوگو تیار کیا گیا اور حکومت سے اس کی توسق کے بعد اس کے ریجسٹریشن کے لیے ریجسٹر آر آف کوپی رائٹ محکم فروغ بوسنہ تبو داخلی تجارت حکومت ہند کو روانہ کیا کیا تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جاری سکیمات کی بہتر نفاس کے سلسلے میں ایک لائحہ عمل تیار کرنے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تمام اسکیمات پر رہنمانہ اصولوں کو متعین کرتے ہوئے حکومت کی منظوری کی تجاویز روانہ کی گئی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے ذرے اہدمہ مرٹھار آگست دو ہزار بیس کو اسر حاضر میں اردو زبان وہ عدب کا فروغ مسائل وہ امکانات کے انوان پر ایک قومی ویبینار بھی منقد ہوا تھا اس سے قومی ویبینار میں اساتذہ سکولرز وہ ماہرینی مختلف زیلی انوانات پر اپنی مخالے بھی پیش کیے تھے سلام ناظرین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے آج ایک اہم تاریخی اور انخلابی اقدام کیا گیا آج ہم نے اردو مسکن خلوت میں بچوں کے لیے دار المطالع جس کو ہم نے گوشہ اتفال کا نام دیا آج ہم نے اس کا افتتاہ کیا افتتاہ جناب سید احمد پاشا خادری صاحب عزت ماب ایمیلے نے انجام دیا اور اس پر رونق تخریب ابھی چل رہی ہے جامت المومنات اور دیگر خریبی سکول کے بچوں نے شرکت کر رہے ہیں اور ہم اس لیبریری کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو آج جبکہ سماج کے اندر ایک ایسا شدید بہران پایا جا رہا ہے کہ بچے نہ ماں باپ سے کنیکٹ ہیں نہ بچے کتابوں سے کنیکٹ ہیں نہ بچے ٹیچر سے کنیکٹ ہو پا رہے ہیں ایسے وقت میں جبکہ بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانے کی ضرورت ہے میں خواہش کرتا ہوں سکول انتظامیہ سے میں خواہش کرتا ہوں بچوں کے سرپرستوں اور والدین سے کہ اردو مسکن میں خائم یا لیبریری یہ گوشے اتفال سے بھرپور استفادہ حاصل کریں یہاں ایک رچ ایسا لیٹرچر رکھا گیا ہے بچوں کا جس میں مختلف قسم کے مصنفوں کے کتابیں یہاں پورے ہندوستان سے مانگا کر جمع کی گئی ہیں میں گزارش کرتا ہوں تمام بچوں سے کہ اس لیبریری کو وزٹ کریں یہاں کے لیٹرچر سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ذہنی اور ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر اضافہ کریں سلام علیکم اردو اکیڈمی کی طرف سے تعمیر کردہ اردو مسکن میں آج بچوں کے لیے دار المتعلقہ افتتہ ہوا ہمارے ڈائرکر صاحب غوث صاحب نے مجھ سے ٹیم لیا تھا ابھی افتری دیر پہلے اس کا افتتہ ہوا اور اردو عدب کے دوست مہیبانے اردو کافی تعد میں اس میں شریک ہے اور یہ ایک بچوں کے دار المتعلقہ یہاں جو قیام عمل میں لیا گیا ہے پرارے شہر کے بچوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے اردو کے کتابوں کا متعلقہ کریں اردو کے فرق کے لیے اہم ذریعہ ثابت ہوں گا میں اکیڈمی کے ذمہ داروں کو مبارک بات دیا شکریہ شکریہ ادا کیا اور ویسے تو ہر بستی میں اس نوعیت کی دار المتعلق کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر ایک مقام فرام ہو گیا قائم کر دیئے اچھا ہے اس کے ذریعے بچوں کو موقع ملیں گا اردو پڑھنے کا اردو رسالے پڑھنے کا یہ اچھا اقدام ہے اس نوعیت کے سرگریوں کو اگر مدید جاری رکھے تو اردو کی ترقی میں کافی معوین ثابت ہوں گا شکریہ شکریہ